اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر اپوزیشن کا ایک بہت بڑا شو ہوا ہے وہ چمن میں بھی ہوا اور وہ لالون پشین میں بھی ہوا ہے اور اس میں جو جلسے کے جو شرکات ہیں انہوں نے جو قرارداتیں پاس کی وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان قرارداتوں سے زیادہ جو اہم بات ہے اس میں وہ عوام کی شرکت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سو چوالیس ہونے کے باوجود عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جو سب سے اہمیت والی بات ان دو پوائنٹ کے علاوہ میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں تمام سیاسی قوتیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ جو پارلیمنٹ سے بہار ہیں وہ انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالدستی ہونی چاہیے انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر ہونا چاہیے انہوں نے متفقہ طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی پارٹی اکسید سے رکھنے والی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے اب مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا قانون یا دنیا کی کون سی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی جو کہ ملک کی یارست کی سب سے بڑی پارٹی ہو جس کو جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہو جو کہ بنیادی طور پر بھاری اکسری سے جیتی ہو جس کی پارلیمنٹ میں اکسریت ہو اس کو آپ نکال کر بھار پھیک دیں اور اس کے لیڈر کو تھاکی جیل میں ڈال دیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت چل رہی ہے اور ہم ترقی کریں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر جو ہے ایک سیاست کا ایک عام طالبین جو ہے اس کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک میرا تجزیہ یہ ہے کہ آج کے جو جلسے ہوئے ہیں اور آج کی جو پارٹیسپیشن تھی عوام کی اور جو اس میں قرارداتیں پاس ہوئی ہیں اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اور عوام کیا چاہتی ہے اگر انہوں نے مغرب کے کہنے کے اوپر یا مغرب کی خوشی کے اوپر اگر اپنی جو ایک یہ فلم چل رہی ہے ڈراما جو چل رہا ہے اگر وہ ڈراما جاری اور ساری رکھا تو کسی بھی اپیسوڈ کے اندر کوئی بھی کوئی بلیک سوان والا واقعہ جو ہے سامنے آ سکتا ہے بہت بڑی بات میں کہہ چکا ہوں سمجھ جنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں دوسرا اسی یہ بلیک سوان کے بات جو میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اسی لیے کر رہا ہوں کہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ہم نے کل کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کل کے ویلوگ میں بتا تھا کہ معاملہ جو چل رہے ہیں نا یہ صرف سیاسی معاملات نہیں ہے صرف دنیاوی معاملات نہیں ہے اس میں اللہ تعالی کی ناراضگی بھی آپ کو سامنے آ رہی روز آنا پاکستان میں بیس پچیس لوگ جو ہیں مارے جا رہے ہیں کل میں نے بتایا تھا کہ کل وہ کسی آدمی نے اس میں آکر پریشانی میں پینک میں آکے بیزار ہو کے اس نے بچوں کو مار دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا کل بھی کوئی بیس بائیس ہاتھی مر گئے آج بھی کوئی تیس پیتیس لوگ جو ہے سنا اپنی جان سے ہاتھ دو بٹے کچھ نہیں ہوا تو آسمانی بجلی گر پڑی اور ادھر ہوا تو جناب وہ نو آدمیوں کو نکال کے انہوں نے بسوں سے پڑھ کے نکال کے جناب ان گولی مار دی ایک طرف جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف تو آپ سعودی ریب سے ہو کر آتے ہیں ان سے کچھ چوہہ کانفرنس کر کے آتے ہیں اس چوہے کانفرنس کی جب خبر پڑ جاتی ہے ایرانیوں کو تو پھر آپ ان سے دوسری چوہہ کانفرنس یہاں سے کرتے ہیں ان کو مطمئن کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے صدر کو دعوت دیتے ہیں جب ان کے صدر کیا آنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اسی اسی مہینے وہ دورہ کریں گے تو اسی دوران اسی دورے کی دعوت کے دوران اسی اعلان کے بعد اٹھا کے زینبیون پہ پابندی لگا دیتے ہیں سب کو بتایا کہ زینبیون جو ہے ایران کی تنظیمہ اور زینبیون کا تعلق کیا ہے پاکستان کے ساتھ وہ تو جو روزہ بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں ان کے حوالے سے وہ تو ان کی دفاع کے لیے بنی ہوئے آپ کو اس پہ پابندی لگانے سے کیا آپ نے وہ لگا دی پابندی پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو آج یہ واقعہ نو افراد کا جو اہل تشریح تھے ان کے کارڈ دیکھے پنجابیوں پنجاب سے ان کا تعلق تھا ان کو جو ہے مار دیا گیا تو یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کسی کسی بڑے بلیک سوان کی طرف جا رہا ہے جو بتا رہو نا میں نے کہا کہ بڑا بلیک سوان ہو سکتا ہے تو اس لیے میں نے اشارت دیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیرحالہ جو ہیں آہ بلوستان کے کہ ہم جناب ان لوگوں کو پکڑ لیں گے ان کو سزا دی جائے گی کس کو پہنچا ہوگے بھائی کس کو پہنچا ہوگے یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہے پاکستان میں یہ تو بہت پہلے بھی ہوتے رہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پاک فواج نے ہماری پولیس نے قربانیہ دے کے اس کو کنٹرول کر لیا تھا لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی نہایہ لکومت جو رہی ہے چودہ ماہ اور اب سے جو پی ڈی ایم ٹو آ کے بیٹھی انہوں نے پھر دوبارہ جو ایسے حالات جو ہیں ایسے کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ دوبارہ دہشتگردی لوٹ گیا گئی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس دہشتگردی کی پیچھے کون ہے ہر ایک کو پتا ہے کون پاکستان سے بلوچستان کو الہدہ کرانا چاہتا ہے کون پاکستان سے ایران کی دشمنی کرانا چاہتا ہے کون ہے اس کے پیچھے جو پاکستان کو ایران سے دور رکھنا چاہتا ہے جو پاکستان سے بلوچستان کو الہدہ کرنا چاہتا ہے بلوچستان کی مادنیات پر قرضہ کرنا چاہتا ہے وہی ہے ان تمام حرکات اور سکنات اور دہشتگردی کے پیچھے آپ کے اندر اتنی ہمت ہے آپ کے اندر بالکل اتنی ہمت نہیں ہے تو یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے پاکستان میں ضروری ہوگا ضروری ہوگا کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے بغیر عوام کے اعتماد میں لیے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ ایک صورتحال ہے دوسرا ججز کے حوالے سے وہ آگئے ہیں اپنا مسلمی نواز نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم جو ہے اب خود جو اس کے اندر وہ بنیں گے کیا کہتے ہیں آہ فریق بنیں گے ہم ہم فریق بنیں گے اور وہ فریق کیا بنیں گے وہ میں پتا ہوں وہ پہلے ہی اپنا رونا رویں گے وہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر ججز نے یہاں دباؤں میں فیصلہ کرایا تو یہ کہیں گے اب ججز سے پوچھا جائے کہ جو ہمیں کیوں نکالا تھا وہ بھی ججز ججز کا فیصلہ تھا دباؤں میں ہوا تھا وہ اپنا رونا رو رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جا کر یہ بات اگر وہ چلیں گے آگے تو پھر آگے یہ بھی بات آ جائے گی کہ اگر ججو نے دباؤں میں فیصلہ کیا تھا عمران کے حوالے سے تو پھر یہ بات بھی آئی گی کہ ججو نے پھر دباؤں میں ہی فیصلہ کیا تھا ہے نواز شریف کو ریلیو دینے کا تو پھر دوسرے اس کا مقصد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو پھر دوبارہ جو ہے نہ وہ جیل کے پیچھے جائیں گے تو ذرا نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا تھنڈا کر کے کھائیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر حالات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں یہ ایک صورتحال پاکستان میں اس وقت اہم چھل رہی تھی جو میں نے کہا کہ آج بتاؤں کیونکہ اب یہ جو معاملہ شروع ہو چکا ہے یہاں پر تیزی آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ جس طریقے سے ابھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب گئے ہیں امریکہ وہاں جا کر پھر دوبارہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے اور آ کے یہاں کے پھر کریں گے پھر آئی ایم ایف کی باتیں ہوں گی آئی ایم ایف کو پابند کیا جائے گا آئی ایم ایف کے معاملات کو پابند کیا جائے گا اور اب مزید جو ہے چیزیں کریں گے وہ کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ سم بھی بن کر رہے ہیں وہ بھائی اب سم بن کر دو گا سم تو ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے ایک چھوٹا سا جو عام رکشہ ڈرائیور ہے یا کوئی چھوٹا سا سبزہ سبزی لگانے والا جو ٹھے خوانچہ فروش ہے وہ بھی بچارہ اپنا جی ایس ایم رکھتا ہے اس کی آپ سم بن کر دو گے تو اس سے وہ کیا 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 وہ فائل روڈ پر بیٹھنے والا ایک مزدور جو دھیاری پہ لگاتا ہے رنگ کرتا وہ کیا وہ کیا فائلر بنے گا یہ اصل میں بنیادی طور پر جو ایک وہ جو دجالی نظام ہے نا ون 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 گورنمنٹ کی طرف کہ ہر بندے کو کنٹرول کیا جائے گا جی اے سم اس کا کنٹرول ہوگا بینک اکاؤنٹ اس کا کنٹرول ہوگا پراپرٹی اس کی کنٹرول ہوگی آمدنی اس کی کنٹرول ہوگی خرچ اس کا کنٹرول ہوگا آنا جانا اس کا کنٹرول ہوگا یہ ون 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 گورنمنٹ کی طرف جو پلان ہے نا جو دجالی نظام وہ ٹاسک دیا گیا ہے پاکستان کی اس موجودہ انتظامیاں کو کہ پہلے یہ ہم implement کر کے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے لوگ اسی طرف جا رہے ہیں میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی یہ میں ایسی نہیں ہوا میں بات کر رہی حقیقت میں ایسی ہی ہوا ہے اس لیے میں بار بار قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اٹھیں اور اپنے آپ کو اور اپنی ریاست کو بچانے کی کوشش کریں یہ بہت اچھا ٹائم ہے اس وقت اپوزشن بھی کھڑی ہوئی ہے ججز بھی آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں موقع اچھا ہے کھڑے ہوں اس طرح کھڑے ہوں ایران کے دشمن بھاگے تھے ایران کو فریق اور آج ایران کتنی ترقی کر رہا ہے تو آپ کو اس طرف جانا ہوگا اچھا اب میں تھوڑا سا جب بات ایران کیا گئی تو میں بتا دوں دیکھیں کہ ایران جو ہے نا ایران کے حوالے سے اور اسائل کے حوالے سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں بگڑ رہے ہیں میں نے آپ کو کل کہہ دیا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کل ہی ہو جائے گا چوبیس گھنٹے میں نے آپ سے نوک جھوک ہوگی لیکن ایران کے جو لوگ ہیں کرتا زیادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو کر رہے ہیں نا جو پروکسیز کر رہے ہیں یہ پروکسیز کے ذریعے بھی حملے ہی ہو رہے ہیں ایک طریقے سے جو حضباللہ کر رہے یہ ایران کے حملے جا رہی ہیں جو جمن والے کر رہے ہیں دوسرے تیسرے کر رہے ہیں وہ سب حملے سمجھے ایران ان کے پیچھے کون ہے ایران تو ہے معاف کیجئے گا تو یہ سب کے بیشے تو ایران ہے تو ایک طرح سے ایران لڑ رہا ہے اور ایران چاہتا بھی یہی ہے ایران یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے جو کرے اپنے حداف حاصل کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نسیب میں بلکہ اور جو دیفنس کو سمجھتے ہیں جو انٹرنیشنل افیرز کو سمجھتے ہیں میڈلیس کی سیاست کو سمجھتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے جو پروکسیز کی سیاست کیوئی ہے اس سے جو ہے نا اسرائیل جو ہے بلیڈ کر رہا ہے بھی اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اسی لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ اس سے فرار کرنے کے لیے وہ اکثار ہیں کہ ایران حملہ کرے اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا کہ شاید یہ خود کوئی حملہ کر دیں اور کوئی حال فریس کر کے کہہ دیں کہ بج ناویس جو ایران نے حملہ کر دیا ہم آگئے ایران کے اوپر لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو آپ یقین کریں ایران تیار ہے ایران دو ایران تو بدلہ لے رہا ہے چھوٹے چھوٹے بدلے میں نے کہا تھا کہ بدلے لینے شروع کر دیں جو عزباللہ مار رہے در ادھر مار رہے ہیں اب آج دیکھیں آج ایران نے کیا کہتا ہے وہ ان کا ایک جھاس پکڑ لیا اسرائیلی کا بہت بڑی بہت بڑا سنتکار ہے وہ جو جو جس کا فلیٹ انہوں نے پکڑا ہے ایران نے جس کو ہوا کر کے لے گئے ہیں تو اسرائیل پر پہلی ضرب تو نہ لگا دی تو اسی طرح وہ کام کریں گے کیونکہ وہ جو ایران کا ایک ہے اپنا کے محتاج طریقے سے کیونکہ ایران کو پتا ہے کہ ایران کے پاس ائر فورس اتنی مضبوط نہیں ہے جبکہ اسرائیل کے پاس ائر فورس ہے اسرائیل کے پاس جو ہے امریکہ کے جہاز ہیں اور پیچھے ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کے محتاج چل رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے امریکہ اور اسرائیل کہ ہم جو ہماری ایر فورس ہے تھا ہم ایر فورس کی بنیاد کے پر ایران کو وہ کریں گے لیکن یہ معاملہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں خبر دے رہا ہوں یہ بھی آپ کو ویوز آف فیسل موز سے خبر دے رہا ہوں کہ اب یہ لڑائی تھی نہیں آسان نہیں رہی کیونکہ اس کے اندر ایک اور تیسرا فریق آپ کے قود گیا ہے اور وہ تیسرا فریق کون سا ہے میں بتا دوں کو وہ تیسرا فریقہ جناب آپ کے پیوٹن صاحب پیوٹن نے کل جو ہے آئی سی بی ایم کا ایک تجربہ کیا ہے رشیہ سے اور وہ ان نے اس جو تجربہ کیا ہے وہ اپنے تجربہ وہاں سے ہوا تھا رشیہ سے میں نام نہیں رہا اس تجربہ کا لیکن وہ ایئر سپیس ایران کی اور اسرائیل کی ایئر سپیس کو کراس کرتا با جا کے اپنے مقررہ اعداف پر گریا ہے یہ دھرقیقت میں نے جو معلومات کی ہیں جو مجھے معلومات ہو رہی ہے یا جو حقائق آ رہے ہیں سامنے پسے پردہ وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے درحقیقت جو ہے پیغام دے دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہاں یہ آپ کو مخبر دے رہا ہوں کہ جو روس کی جو دومہ ہے اس میں یہ خفیہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے روس کے جو جنگ ہوئی تھی یوکرائن کے ساتھ یوکرائن کے ساتھ جو روس کی جنگ ہوئی تھی ہے اور جس طریقے سے روس کے دشمن یعنی یوکرائن کو امریکہ نے سپورٹ کیا اور امریکہ کودا ہے آ کے اس جنگ کے اندر اور ابھی بھی کودا ہوا ہے تو روس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کے ہم ہم اس پر کودیں گے یعنی ادھر امریکہ کودا تھا اسرائیل کے پیچھے ادھر اب رشیہ کودے گا اور رشیہ نے تجربہ کر کے بتا دیا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ رشیہ نے ہائی پرسونک ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کو دے دی ہے وہ بہت جو میرے چینل کو پابندی سے دیکھتے ہیں اور یہ اسکپ بغیرہ نہیں کرتے ان کو پتا ہوں کہ میں بار بار کہہ رہا تھا میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آگا جب ایران جب اپنی چیزیں شو کرے گا یا ایران جنگ میں کودا تو دنیا کو حیران کر دے گا میں آپ بتا رہا ہوں ایران نے نیوکلر صلاحیت بھی حاصل کر رکھی یہ بھی میں نے بہت پہلے آپ سے تین مہینے پہلے بتا دیا تھا ایران جو ہے اس وقت چائنہ اور روس کے بعد ایران تیسرا ملک ہے جس کے پاس ہائی پرسونک میزائل ٹیکنالوجی ہے جو کبھی امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے جو ٹیکنالوجی میں بتا تھا نہیں ہوں کہ آپ پتا ہے کہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ اب ہم اگر معلومات کرتے ہیں تہران سے جاتے ہیں پھر اگر ہم چیزیں آ کر یہاں وی لاغ میں بتانے لگے تو ظاہر ہے ہمارے وی لاغ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں گولیں گے آپ تو ساری چیزیں ہماری کھول دیتے ہیں لیکن میں اشارتاں کہتا رہا ہوں آج میں آپ بتا رہا ہوں کہ ایران کے جو ہے نا میزائل کئی تو میزائل ایسے ہیں جن کی کی رینج ابھی تک ایران نے چھپائی ہوئی ہے اور امریکہ کو اور ان لوگ کو پتا ہے کہ دو سے جس میزائل کی دو ہزار بتا رہے ہیں اس کی رینج کم از کم پانچ پانچ سو چھے چھے سو کلومیٹر نے چھپائی ہوئی ہے اور کئی میزائل ایسے ہیں ان کے پاس جو کہ بتایا گیا ہے کہ ایک کلو کا لیا سکتا ہے مطلب ایکسپلوجن وہ دو کلو سے زیادہ کے لیا سکتے ہیں مطلب سب جگہ انہوں نے چھپائی ہوئے جس وقت ایران کے ساتھ یہ بھڑے تو آپ یقین کرے ایران کو حیران کر دے گا اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے بلکل کہ معاملات اس وقت جو ہے اتنے تیار ہیں کہ ایران نے اپنے تمام ہائی پرسونک میزائل جتنے ہیں لگا دی ہیں خاص طور پر جو اب اچھے ایران کی جو پریشانی ہیں ان کو یہی ہے کہ امریکہ کو کہ ان کے جو ایک تو میزائل خطرناک ہیں اور دوسرے ان کے پاس جو ڈرون ہیں خاص طور پر ایک درون شاہد ہے مجاہد ڈرون ہے اور یہ آپ کا ایک اور جو ہے قرار جو ہے یہ اتنے خطرناک ڈرون ہے کہ ان کو روکنا جو ہے ان کے بس کی بات نہیں اور شاہد ڈرون کا تو آپ دیکھ چکے ہیں وہاں پر اور ایران کے پاس جو ایک سپرسانک میزائل ہے وہ میزائل اتنا تیز ہے اور اتنا فاسٹ ہے کہ جو جو امریکہ کا جو اس سائل کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کروا ہے وہ آواز سے تیز ہے تو اب ایسی صورت کے اندر ان کے پاس ایک یہ تھا کہ نشاندہ ہی انہوں نے کل لی تھی یہ میں پتا رہا ہوں آپ کو حملہ آسے دو دن پہلے انہوں نے کر دینا تھا یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کس نے اسرائیل نے کر دینا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اچانک پھر ایران کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ بند ہو گئے تھے سب لوگ کہتے ایران پر حملہ ہو گیا وہ میں آپ کو کیا کہا تھا کہ ایران پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو پتا لگیا تھا کہ ہماری جو انڈر گراؤنڈ چیزیں کچھ ہیں ان کو پتا لگ گئی ہیں انہوں نے ٹوٹل اس کو بند کر کے میگنیٹک پروف کر کے الیکٹرونک ٹوٹل بند کر کے انہوں نے چیزوں کو سرکا دیا اب یہ پھر دوبارہ پریشان ہے کیونکہ ان کو پتا ہی لگ رہا ہے کہ جہاں پہ ان کے جو اہداب ایران میں رکھے تھے وہ چیزیں محاب نہیں ہیں اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے بہرحال سرکتہ آلی ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی ضرور ہوگی اور یہ بات اور بتا دوں میں اگر یہ اب جنگ چھڑی ایران اور اسرائیل کی تو یہ ہر صورت میں معاملہ یورپ تک جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو یہ خبر دے دی ہے اور یہ بالکل پکی خبر ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا روس کودنے کے لئے تیار ہیں ادھر روس یہاں بھی کودے گا اور اس کے ساتھ روس نے وہاں یوکرین کے ساتھ جو ہے وہاں پر بھی ایک اپنی تیاری کر لی کہ مالدوہ کے ساتھ ساتھ وہ اسٹونیا کو بھی حملہ کر دے گا کیونکہ اب روس کو بھرپور سپورٹ حاصل ہو گئی ایران بھی ساتھ ہے ان کے شمالی گونیا نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اپسے پردہ چائنہ نے بھی اعلان کر دیا ہے تو دوسرے الفاظ بکر میں کہوں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ اب حقیقت کے اندر جو نا اس کے بگل پھر دوبارہ بجنے ہی شروع ہو گئے پہلے تو وہاں بجنے شروع ہوئے تھے لیکن وہ معاملہ دو ہی اس میں تھا لیکن اب جو ہے نا معاملہ اب دوسرے لوگ بھی آگئے ہیں اب مسلمان بھی آگئے ہیں کہ ممالک ترکی نے بھی آج کہہ دیا ہے واضح طور پر ان کو کہہ دیا کہ بھئی ہماری کوئی ایر سپیس استعمال نہیں ہوگی تو لہٰذا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اب معاملہ جو ہے نا بلکل تھوڑا سے اس کہتے ہیں نا دنیا دو سمٹر میں آ چکی ہے تو کسی وقت بھی جب آپ سنیں گے اگلے چوبیس گھنٹے ہو یا آج کا دن ہو یا پرسوں کا دن ہو یہ جنگ کبھی نہ کبھی کسی وقت ضرور شروع ہوگی اور دعا کریں کہ کسی طرح اگر یہ معاملہ ٹل جائے امن امان کے ساتھ تو بہت بہتر ہے ورنہ دنیا بڑی تباہی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ لکھئے گا